بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ پرندہ جو ہوتا ہے نا جو ہم چھو کرتے ہیں کالے تیتر کا کافی سارے نئے حضرات ہوتے ہیں نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا وہ گرمی سردی پانی کی کوپی بھر دیتے ہیں پانی نہیں دیکھتے تھنڈا دینا ہے تازہ دینا ہے کون سا دینا ہے کون سا نہیں دیتا وہ اکثر مثال وہی آ جاتی ہے ناڑی اور شکاری کا فرق جو ہوتا ہے نا وہ واضح نظر جو ہے نا عام بندے کو نظر نہیں آتا لیکن شکاری بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار وہ سامنے والا اناڑی ہے یا سامنے والا شکاری ہے یہ چیز ہوتی ہے شکاری شکاری کو سمیت ہے اور شکاری اناڑی کو سمیت ہے تو میرا بھائی جن میں آپ کو کافی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ میں آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو ٹرین کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو شکاری بنانا چاہتا ہوں اکثر کافی سارے بھائی کیا کام کرتے ہیں اپنے بڑے تیتر مار لیتے ہیں بچے مار لیتے ہیں پتھے مار لیتے ہیں مر جاتے ہیں ان سے اچھا غلطی ان سے جو ہوتی ہے نا میں ایک صرف بار بار سمجھاتا ہوں کہ یار جو غلطیاں آپ نے پیچھے کی ہیں نا ان غلطیوں سے کچھ سیکھو جو غلطیاں آپ نے پیچھے کی ہیں یا اگر کسی کو آپ نے کرتے ہوئے دیکھا ہے نا تو اس غلطی کو دیکھ کے آپ کو سیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ اس غلطی کو آپ دوبارہ آپ خود دھرائیں نہیں میں کہتا ہوں کہ انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کی گلتی کو دیکھ کے سیکھ لیتا ہے نا وہ انسان ہوتا ہے اگر کوئی کسی کی گلتی کو دیکھ کے پھر وہی گلتی دوراتا ہے نا میں اس کو انسان نہیں سمیتا کیوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے تو میرا بھائی جان دماغ والا جو انسان ہوتا ہے نا اب گائیں بکری بینس کوئی بھی جانوار ہے تو اس کے پاس اتنا دماغ نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے تو انسان جو دماغ والا ہوتا ہے نا وہ بار بار گلتی نہیں کرتا وہ کسی کی گلتی دیکھ کے اسی کو سیح جاتا ہے تو میرا بھائی جن میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی جو جیسے موسم تھنڈے آ رہے ہیں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ پانی سے بلکل اس کو بچا کر رکھنا ہے کیونکہ یہ پرندہ جو ہے یہ گرم علاقے کا ہے یہ گرمی کا بادشاہ اور سردی کا چتو ہے گرمی کا بادشاہ ہے اور سردی کا یہ چتو ہے سردی میں آپ نے جتنا ہو سکے اس کو ہوا سے تھنڈ سے پانی سے ہر چیز سے بچا کر رکھنا ہے گرمی اس کے لیے کوئی بلکل ممولی سی بات ہے کیونکہ پنجاب کے موسم میں اور سندھ کے موسم میں آپ کو پتا ہے کہ زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے یہاں کی گرمی اور وہاں کی گرمی زمین اسمان کی ہوتا ہے تو یہی چیزیں ہوتی میرا بھائی جن یہ گرمی کا جانوار ہے اس کو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ سردی میں پانی اس ٹائم دینا ہے جب آپ سمجھ لیں کہ زیادہ کڑک و ٹائٹ دوپ نکلی ہو ٹھیک ہے اس ٹائم آپ نے پانی جو ہوتا ہے نا ہم پمپ چلاتے ہیں یا نلکہ چلاتے ہیں اس کے اندر سے تازہ پانی نکلتا ہے نیم گرم پانی ہوتا ہے تازہ پانی وہ آپ نے حلکا سا چاند کترے لینے ہے وہ اس کی کوپی میں ڈال دینے ہے جتنا یہ پی لے پی لے بکایا وہ پانی آپ نے زائع کر دینا ہے اسی طرح آپ نے سبزیوں میں کرنا ہے کہ اکثر کافی سارے بھائی کہتے ہیں کہ مظہر بھائی آپ میں اکثر ویڈیو کے اندر بولتے ہیں سبزی فروٹ کھلایا کریں تو سبزی فروٹ ہم گرمی کے اندر کھلاتے ہیں سردی کے اندر ہم اس ٹائم کھلاتے ہیں جب موسم زیادہ یعنی کہ دوپ نکلی ہو ٹیٹ دوپ نکلی ہو اور ہم جو چیز دینے جا رہے ہیں سبزی یا فروٹ دینے جا رہے ہیں اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کو تھوڑا دھوم میں رکھنا ہے جب اس کو تھوڑی سی گرم چیز ہو جائے اس ٹائم آپ نے وہ کاٹ کے اس کو وہ ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور ہوا سے بلکل آپ نے اس کو بچا کے رکھنا ہے رات کے ٹائم آپ نے اس کو اوپر تین تین چار چار کپڑے دے کے سونا ہے یہ آپ نے نہیں سمجھنا ہے کہ یار تین چار کپڑے دے دوں گا تو اس کا سانس بند ہو جائے گا یہ مر جائے گا کچھ نہیں ہوتا تین کپڑے چار کپڑے موٹے والے دے دیں اس کے اوپر اس کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور ہوا سے آپ نے بلکل بچا کے رکھنا ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یار آپ کا نقصان نہ ہوئے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ سمجھ گیا ہوں گے اگر سمجھ گیا ہیں ویڈیو کو لائک کریں چاہنگو سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ